جہاد کیا ہے؟ ظلم اور نائنصافی کے خلاف اپنی آواز بلان کرنا ہے اپنی بہتری کے لیے ایک معاشرہ کرتا ہے اللہ کو آپ کوئی فائدہ نہیں پچا سکتے مجھے کہہ عمران صاحب آپ کدھر پڑ گئے ہیں آپ سوشل ورک اچھا بلا کر رہے تھے سوشل ورک تو میں اپنی آخرت کے لیے کرتا ہوں سوشل ورک سے تو ملک کبھی تبدیل نہیں ہوتا چینج پولٹیکل آتا ہے یہ سمجھنا کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور کوئی شورٹ کٹ ہے کہ ہم ایک دل اٹھیں گے تو چینج آ جائے گا ایسے تو چینج نہیں آتا آپ سب کو پولٹیکل ہونا پڑے گا میں جب جاؤں نہیں جی میں سیاست میں نہیں میں غیر سیاسی ہوں غیر سیاسی تو جانور ہوتے ہیں آپ نے نیشنل جو گریفک یہ آئے اینمل پلانٹ دیکھا ہوگا ہزاروں ہرن کھڑے ہوتے ہیں ایک کمزور سا چیتا جا کے پکڑ لیتا ہے گھرن کو سارے باقی غیر سیاسی اپنی جان بچا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں اگر انہوں میں سے دس بھی کھڑے ہوگے چیتا پہ حملہ کریں وہ بھاگ جائے لیکن وہ سارے غیر سیاسی ہوتے ہیں یہ کہ آپ کے ملک میں ظلم اور نائنصافی ہو رہی ہو غریب بچارہ مر رہا ہو خودکشیاں کر رہے ہو لوگ اوپر آپ کے سارے مجرم حکومت کر رہے ہو ہم جی غیر سیاسی ہیں ایرسٹوٹل نے ڈھائی ازار سال پہلے کہا اس نے کہا اگر معاشرے میں ظلم اور نائنصافی ہوگی ہر شہری سیاست میں حصہ لے گا پھر اس نے کولیفائی کیا سوائے دو طبقوں کے ایک بزدل اور دوسرا خودگارس یہ دو چیزیں ہیں جو معاشرے کو غلام بناتی ہیں باقی پولٹیشنز کی طرح میں نے تو کوئی پولٹیکس میں کوئی جا کے کوئی کریئر نہیں بنانا ہم تو قربانی نہیں کے پولٹیکس کر رہے ہیں میرے لئے تو اللہ نے زندگی بڑی حسان کی ہوئی میں تو کچھ بھی نہ کروں تو اس آرام سے زندگی گزار سکتا لیکن ہم پولٹیکس میں اس لیے ہیں اگر اپنے ملک کو بجانا ہے تو اس کی جانگر نہیں ہے اگر ہم نہیں کریں گے کون کرے گا